اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ اور کیا ہم نے نہیں پیدا فرمایا جنوں اور انسانوں کو لیکن مگر اپنی عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یَا أَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءً بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ رِزْتَلَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انْدَادًا وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشادت فرماتا ہے کہ اے لوگو میری عبادت کرو میں نے تمہیں اور تم سے پیلوں کو پیدا فرمایا ہے میری عبادت کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو عزراتِ محترم وہی رب کریم ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اسمان کو چھت بنایا پھر اسمان سے بارش کو نازل فرما کر ہمارے لیے زمین سے رزق کو نکالا وہ شائع نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جنور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جنور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے سورج چاند ستارے تیری زیا کے واسطے یہ سب جہاں تیرے واسطے تو ہے خدا کے واسطے